کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے ایک ویہپاری نے کسانوں کو بتیس روپے کلو کے حساب سے آلو کے بیچ دیئے اور اس سے زیادہ دام پر فصل خریدنے کا دعویٰ کیا لیکن جب آلو کی فصل آئی تو اس ویہپاری نے مات راٹھ روپے کلو آلو خریدنے کی بات گئی پریشان کسان اب پولس کی شرنم ہے پراسیہ جنپت کے دموہ ریت گرام پنچات کے کسان ان دنوں جادہ ہی پریشان ہے ان کا کہنا ہے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی ہے ان کسانوں کے ساتھ علاقے کے سماس سے بھی ریٹائٹ فوجی سونو تریویری نے اس معاملے کو اٹھایا اور کسانوں کو انصاف دلوانے کی بات گئی بتاتے ہیں کسی مکیش سرونشی نام کے آلو ویہپاری نے کوئی کمپنی بنا کر کسانوں کو 32 روپے کلو کے حساب سے آلو کے بیچ دیئے اور اس سے عدق قیمت پر ویہپاری نے کسانوں سے آلو خریدنے کی بات کہی کسانوں کا کہنا ہے آلو ویہپاری نے ان کے ساتھ چیٹنگ کی کیونکہ یہ ویہپاری کسانوں کو بیپکو بنا کر 8 روپے کلو کے حساب سے آلو خرید رہا ہے جس سے کسانوں نے اس ویہپاری کا ورود کیا اور عمرہ اٹھا تھانا پرواری کو اس معاملے کی شکایت کی کیا معاملہ ہیں آلو کا آلو کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو مرلی سرونسی نے آلو دیا تھا کمپنی کا بول کر اور خریدنے کے لیے بولا تھا ہم نے لے لیے لگائے لگانے کے بعد میں کئی آلو مارا اس کا خراب بھی ہوا اس کے بعد میں ہم سہتے چلے گئے اس نے 18 روپے کے حساب سے لیتے چلے گئے 9 روپے کلو سے لے رہا ہے آج بول رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا کچھ نہیں کریں گے اور ہم نے بیاس سے پیسے لائے کرجہ کرے اس سالے چھلاک روپے کا آلو لیا اس سے اور پیسے نہیں نکل پا رہا ہے بہت مصیبت ہماری یہ ملی سرونسی جی نے 32 روپے کلو آلو دیئے ایک ترن آلو لیا میں نے 45 ہیار کے جیمار کے لیے اور انہیں بولا تھا کہ 30 روپے کے جی آلو لوں گا میں اور آج بول رہا ہے تو بولے میں نے لینک 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 بولا تھا میں نے دینک لینک بس بولا تھا آج دوسریے بول رہا ہے کہ یہ جس سے تم نے مال لیا ہے اسی کو دوگت ہو کوئی کمپنی مال نہیں لے رہی ان کا انہیں بولے تھے کمپنی کا مال ہے میرا اور لوکل مال لائک دے دی ہے سب سے سامن یہاں بھی اگر کوئی اپنی کاربائی نہیں بھی تو آگی جائیں گے کہاں لے جائیں گے وہ ابھی تو نکلا نہیں ہے لگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ موسیقی